نمسکار میں ابشک تیاغی کے لحاظ سے ایک بہت بڑی خبر سا ہاتھ لگی ہے گوتم گمبیر نے دراصل جس وقت چمیرہ کو شامل کیا اس وقت ایک بہت حیرانی والی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے دراصل آپ کو سب سے پہلے تو میں جانکاری دے دوں کہ آپ کو پتا ہے کہ گوتم گمبیر پہلے لکھنوں میں تھی اور چمیرہ بھی پہلے لکھنوں میں تھی یہ آپ کو پتا ہے گوتم گمبیر اور چمیرہ دونوں ایک ساتھ کام کر چکے ہیں گوتم گمبیر چمیرہ کی طاقت کو پہچان چکے ہیں چمیرہ کو دیکھ چکے ہیں چمیرہ کے بارے میں گوتم گمبیر کو پتا ہے کہ یہ گیندباد کیا کر سکتا ہے اور جیسے ہی گوتم گمبیر کے ایک 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 ا آخر اٹکسن کی جگہ چمیرہ کو شامل کرنے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ ایک رائیولری ہے ایک ایسی رائیولری جو رائیولری پچھلے کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے سال 2023 میں وہ رائیولری ہمیں میدان پر بھی ایک بار نظر آئی تھی جس میں نوینو لک اور ویرات کولی کی لڑائی ہو گئی تھی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ویرات کولی سے بھیڑ گئے تھے گوتم گمبیر نوینو لک کا سپورٹ انہوں نے کیا تھا اب وہ رائیولری کےکی آر میں شروع ہو گئی ہے اب کےکی آر ورسج آر سی بھی یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ گوتم گمبیر ورسج ویرات کولی کی جو ایک دماغی طور پر جو لڑائی شروع ہوتی ہے وہ لڑائی شروع ہو گئی ہے گوتم گمبیر نے ویرات کولی کے خلاف چال چلنے کے لیے ویرات کولی کو آؤٹ کرنے کے لیے کےکی آر کو جتانے کے لیے بہت بڑی چال چلی ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ جس وقت چمیرہ لکھنوں میں تھے اس وقت چمیرہ نے ویرات کولی کو کئی بار آؤٹ کیا تھا چمیرہ کی گین پر ویرات کولی آؤٹ ہوئے تھے چمیرہ شاندار گینباز ہے رفتار ان کے پاس ہے بہت کمال کے گینباز ہیں تو خبر یہ ہے کہ ویرات کولی کو دھیان میں رکھتے ہوئے گوتم گمبیر نے چمیرہ پر دعو لگایا ہے اسی لیے چمیرہ کو شامل کیا گیا ہے کیونکہ اٹیکشن بھی کوئی خراب گینباز نہیں تھی چمیرہ کو شامل کرنا ایک بہت بڑا چال ہے بہت بڑی دعو ہے گوتم گمبیر کا اب خبر یہ ہے کہ آر سی بھی کے خلاف جو دوسرا مقابلہ کھیلا جائے گا اس مقابلے میں گوتم گمبیر چمیرہ کو ہنڈر پرسنٹ موقع دینے والے ہیں یہ اندر کھانے سے خبر ہے کیکیار کے ستروں کے حوالے سے خبر ہے کہ گوتم گمبیر کسی ایک ویڈیشی کھلاری کو باہر کر کے اور بھائی صاحب چمیرہ کو شامل کرنے والے ہیں چمیرہ کو کھلانے والے ہیں پلینگ 11 میں ویرات کولی پر نکیل کسنے کے لیے ویرات کولی کو جلد آؤٹ کرنے کے لیے چمیرہ کو پلینگ 11 میں موقع دیا جانے والا ہے تو یہ جاہر طور پر ایک بہت بڑی چال ہے گوتم گمبیر کی چمیرہ کو شامل کرنے کے لیے کہ بھائی صاحب آخر آپ لوگوں کے جہان میں سوال ہوگا کہ چمیرہ کو شامل کیوں کیا گیا تو اس کے پیچھے کی وجہ ہے ویرات کولی ویرات کولی کو جلد آؤٹ کرنے کے لیے گوتم گمبیر نے بڑی دعو چلا ہے بڑا دعو چلا ہے اور یہ رائیولری اب سال 2024 میں بھی آپ لوگوں کو میدان پر نظر آئے گی جو رائیولری 2023 میں آپ کو نظر آئی تھی وہی رائیولری آپ کو 2024 میں نظر آئے گی بے شک گوتم گمبیر نے اپنی ٹیم بدل لی ہے لیکن ٹیم بے شک بدل لی ہے وہ لڑائی ابھی بھی برقرار ہے اور وہ لڑائی آپ کو میدان پر 2024 میں نظر آئے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ چمیرہ کو کھلانے سے واسطہ میں گمبیر کو فائدہ ہوگا کیا ویرات کولی کو چمیرہ ایک بار پھر سے آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوگے کیونکہ ہر کھلاری کی کوئی نہ کوئی توڑ ہوتا ہے ویرات کولی کمال کے بلے بات جائے گمبیر بھی جانتے ہیں تو ویرات کا توڑ نکالنے کے لیے چمیرہ کو بلائے گیا تو آپ کا اس خبر پر کیا ماننا ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائکوشی جرور کریے گا اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ رائیولری اس بار بھی دیکھنے کو ملے گی گمبیر ورسیز ویرات کولی کی کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیے گا ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائکوشی جرور کریے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اندر کی خبریں ملتے رہیں گی تینکیو اریمان